اللہ مالک نے جن و انس کو اپنی عبادت کے لئے پیدا کیا عبادت تین بنیادی ستونوں پر قائم ہے محبت خوف اور امید لہذا عاجزی کے ساتھ محبت اور امید کے ساتھ اللہ کی عبادت کی جائے محبت کا پایا جانا خوف کا پایا جانا اور امید کا پایا جانا یہ ضروری ہے مالک فرماتا ہے فَصَوْفَ يَأْتِ اللَّهُ بِقَوْمِ يُحِبُّوهُمْ وَيُحِبُّونَهُ تو اللہ تعالی بہجر ایسی قوم کو لائے گا جو اللہ کی محبوب ہوگی اور وہ بھی اللہ سے محبت رکھتی ہوگی تو عاجزی کے ساتھ محبت ہے اللہ کی عبادت کا لازم جزر ہے کہ انسان جیسی اللہ سے محبت کرتا ہے وہ کسی اور سے نہیں کرتا اللہ کی محبت یہ عبادت کا لازم جزر ہے اہل ایمان کے بارے میں مولا فرماتا ہے وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُوا حُبًّا لِلَّهُ اہل ایمان اللہ کی محبت میں بہت سخت ہوتے ہیں وہ جیسی محبت اللہ سے کرتے ہیں پھر وہ ایسی کسی سے نہیں کرتے اللہ کی محبت کے خلاف ان کے سامنے کوئی آجائے اسے ٹکرا جاتے ہیں پھر نہ ماباب کی محبت نہ بیوی بچوں کی محبت نہ قوم و برادری اور وطن کی محبت انہیں اللہ کے حکم کے خلاف کرنے پر مجبور کر سکتی ہے جو اہل ایمان ہیں وہ اللہ کی محبت میں بڑے شدید ہیں اللہ اپنے انبیاء اپنے رسول کے بارے میں بیان فرماتا ہے انہم کانوا یسارعون فی الخیرات ویدعوننا رغبا ورہبا وکانوا لنا خاشعین یہ بزرگ لوگ نیک کاموں کی طرف جلدی کیا کرتے تھے اور ہمیں رغبت اور خوف سے پکارتے تھے اور ہمارے سامنے عاجزی کرنے والے تھے امید بھی اللہ سے ڈر بھی اللہ کا امید کہ اللہ راضی ہوگا اپنی جنت عطا فرمائے گا ڈر کہ کہیں اللہ نراض نہ ہو جائے اور جہنم کا عیدن نہ بنا دے یہ اہل ایمان کی صفت ہے یہ اہل ایمان کا طریقہ کار ہے کہ وہ ایک اللہ کی محبت میں ساری دنیا سے ٹکر وے لیتے ہیں لیکن انہیں خوف بھی رہتا ہے کہ کہیں اللہ کے ہاں ٹھکرانہ دیے جائے صلف میں سے بعض کا قول ہے کہ جس نے اللہ کی عبادت صرف محبت کے ساتھ کی وہ زندیق ہے اور جس نے اللہ کی عبادت صرف امید کے ساتھ کی وہ مرجی ہے اور جس نے اللہ کی عبادت صرف خوف اور ڈر کے ساتھ کی وہ خوارج حروریہ میں سے ہے اور جس نے محبت خوف اور امید ان تینوں کے ساتھ اللہ کی عبادت کی وہ مومن اور مواحد ہے یہ صوفیہ کے ہاں آپ مشہور قول پائیں گے کہ میں جنت کے پانی سے جہنم کو مجھا دوں جہنم کی آگ سے جنت کو جلا دوں پھر بغیر خوف کے اللہ کی عبادت کروں یہ بغیر خوف کے اللہ کی عبادت اہل ایمان کا وطیرہ نہیں اہل ایمان کا وطیرہ یہ ہے کہ وہ اللہ سے محبت کرتے ہیں وہ اللہ بار امیدیں لگاتے ہیں اور اسی وقت ان کے دل میں اللہ کا ڈر بھی ہوتا ہے امید ہے کہ اللہ اپنی رحمت سے ضرور معاف کرے گا ڈر ہے کہ ہی اللہ پکڑنا لے شیخ الاسلام ابن تیم یا رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے دین کا مطلب اس کی عبادت اس کی فکمہ برداری اور اس کے لئے عاجزی ان کے ساری اختیار کرنا عبادت کا اصل معنی وہ اللہ کے لئے ذلت و خاکساری اختیار کرنا ہے تو پیارے بھائی اس مفہوم کو سامنے رہ کر پھر اللہ کی عبادت کیجئے اہل سنت کے اس مفہوم کو نہ بھولائیے کہ آپ ایک اللہ کی عبادت کر رہے ہیں تو آپ اللہ کی عبادت کرتے ہوئے اللہ کا خوف بھی اپنے دل میں رکھے ہوئے ہیں اللہ کا ڈر بھی آپ کے دل میں ہے اللہ سے امیدیں بھی آپ نے لگائی ہوئی ہیں نہ تو بے خوف ہیں اور نہ ہی امید کا دامن چھوڑے ہوئے ہیں اور نہ محبت سے آرہی ہیں بلکہ انسان زلت انکساری میں ڈوبتا ہے اللہ کی محبت کے اندر اپنے ماتھے کو اپنے ناک کو زمین پہ خاکالود کرتا ہے خالی سطن اللہ کی محبت میں اللہ کو پکارتا ہے کیونکہ اس سے امیدیں لگی ہوئی ہیں اور روتا ہے کیونکہ اللہ کا ڈر بھی ہے یہ اہل ایمان کی نشانی ہے اسی کا اللہ مالک نے اپنے بندوں کو حکم دیا ہے اللہ نے اپنے بندوں کو جس عبادت کا حکم دیا اس کے در آجز انکساری اور محبت دونوں کا پایا جانا ضروری ہے ایسی عبادت اللہ کے لیے انتہائی محبت کے ساتھ ساتھ اس کے لیے حد درجہ آجز انکساری پر مشتمل ہوتی ہے جو شخص کسی انسان سے بغص اور نفرت رکھتے ہوئے اگر اس کی تابداری کرتا ہے تو وہ عبادت نہیں سمجھا جائے گا کیونکہ دل میں اس کی محبت نہیں ہے اور اگر وہ کسی چیز سے محبت کرے اور اس کی فرما برداری نہ کرے تب بھی وہ عبادت کرنے والا تسلیم نہیں ہوگا جیسے آدمی اپنے بال بچوں سے پیار کرتا ہے اپنی بیوی بچوں سے اپنے دوستوں سے محبت کرتا ہے لہذا ان دونوں چیزوں میں صرف ایک اللہ کی عبادت کے لئے کافی نہیں بلکہ واجب یہ ہے کہ بندے کے نزدیک محبوب ترین چیز اللہ کی ذات ہو عظیم ترین چیز اللہ کی ذات ہو اور اس محبت کے ساتھ مکبل تابداری وہ صرف ایک اللہ کا حق ہو یہ ہے عبادت کے قوانین یہ عبادت کے بنیادی قوائد ہیں جس پر اس عبادت کی پوری بلڈنگ کا داروں مدار ہے ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں رحمان کی عبادت کہ عبادت گزار عزی اور کساری کے ساتھ حق درجہ اللہ سے محبت رکھنے والا ہو انہی دونوں چیزوں پر عبادت کا فلک گردش کر رہا ہے جب تک یہ دونوں قدر قائم و دائم نہ ہو فلک گردش نہیں کر سکتا اور اس فلک کی گردش رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے قائم ہو نہ انسان کی خواہشات نہ انسان کا نفس اور نہ شیطان کی روشنی اس میں انسان اس عبادت کے معاملات کو سر انجام دینے والا نہ ہو بلکہ یہ عبادت یہ فلک اس کا گردش کرے گا کیسے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی روشنی میں آپ کے فرامین کی روشنی میں تو یہ بات اپنے ذہن میں بٹھا لیجئے کہ عبادت کرتے ہوئے اللہ کی محبت ہو اللہ کی ذات پر امید ہو اور اللہ کا خوف ہو اور عبادت کا طریقہ کار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے قائم ہو وہ باپ دادا کی اندھی تقلید کے بنیاد پر نہ ہو وہ نفسانی خواہشات کے بنیاد پر نہ ہو وہ شیطان کے دیئے ہوئے راستوں میں چلتے ہوئے نہ ہو پابند ہے آپ عبادت کے کہ آپ عبادت ویسے کریں گے جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی یہ عبادت کے معاملات تو غیفی ہیں اللہ کی طرف سے ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں اور انسان اس پر عمل کرتا ہے اور اگر وہ اس قانون کو توڑ دے کہ مجھے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی آپ کے حکموں کی حاجت نہیں بلکہ جو میرے دل میں آئے جو میرے قوم قبیلے کا رواج ہو جو ہمارے خاندان میں چل رہا ہو جس پر ہمارے ابا و اجداد چلتے ہوں تو پیارے بھائی آپ نے کلمہ ابا و اجداد کا نہیں پڑا قوم اور برادری کا نہیں پڑا آپ نے کلمہ پڑا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جس عمل کو آپ عبادت سوچتے ہیں جس عمل پر آپ نیکی اور ثواب کی امیدیں لگاتے ہیں تو لوٹیے اس عمل کو لے کر امام الانبیاء امام کائنات امام اعظم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عدالت میں وہاں سے دلیل مل جائے تو آپ کا یہ عمل درست ہے اور اگر وہاں سے دلیل نہیں ملی آپ کا عمل بظاہر آپ کی نظر میں یا پوری دنیا کی نظر میں کتنا ہی افضل و اعلا ہو اگر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت نہیں تو وہ عمل مردود ہے اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں صحیح معانی میں اپنی عبادت کی توفیق اطاف فرمائے اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں عبادت کا صحیح مفہوم سمجھنے کی توفیق اطاف فرمائے اور عبادت کو انہی بنیادوں پہ کرنے کی توفیق اطاف فرمائے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے ثابت ہو اقول قولی هذا وَاسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي وَلَكُمْ وَلِسَائِرِ الْمُسْلِمِينَ ہر لمحہ قرآن اور سنت کا ترجمان فضلت الشیخ توصیف الرحمن موسیقا موسیقا موسیقی